موسیقی 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 دس فیصد سے زائد شرہ والے شہروں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی محدود کر دی گئی ہیں بارہ سال سے کم عمر طلبہ تین دن پچاس فیصد حاضری کے ساتھ آئیں گے بارہ سال سے زائد عمر کے طلبہ کی مکمل حاضری ہوگی جبکہ بارہ سال سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو ستر فیصد افراد کی گنجائش کے ساتھ کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ سینما مزارات اور پارکس میں بھی پچاس فیصد افراد کی شرائط آئیت کر دی گئی ہے احتیاطی تدبیر پر اکتیس جنوری تک عمل درامت جاری رکھنے کا فیصلہ جبکہ شادی ہال سے متعلق احتیاطی تدبیر پندرہ فروری تک برقرار رکھی جائیں گی نسی او سی ستائیس جنوری کو اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لے گا پاکستان کرکٹ بوٹ نسی او سی پیسلے کا منتظر پی ایس ایل میں شائکین کے گراؤنڈ میں میش دیکھنے کا فیصلہ نسی او سی کرے گا امید ہے کہ آج شام تک نسی او سی پیسلے سے متعلق پی سی بیو کو آگاہ کر دے گا پی ایس ایل میگا ایونٹ اور الگ الگ ایجنڈا ہے سو فیصد شائکین کو اجازت ملنے کا امکان کم ہے پاکستان کرکٹ بوٹ نسی او سی کے پیسلے کا منتظر ہے پی ایس ایل میں شائکین کے گراؤنڈ میں میش دیکھنے کا فیصلہ نسی او سی کرے گا ترجمان مطابق امید ہے کہ آج شام تک نسی او سی پیسلے سے متعلق پی سی بی کو آگاہ کرے گا پی ایس ایل میگا ایونٹ اور الگ ایجنڈا ہے سو فیصد شائکین کو اجازت ملنے کا امکان کم ہے ملک میں کرونا کی پانچ فی رہر کے واجاری نئے کیسز میں بھی اضافہ ہونے لگا خزشتہ چوبس گھنٹوں میں پانچ ہزار چار سو بہتر کرونا کیسز رپورٹ ہوئے کمانڈ سینٹر کے مطابق خزشتہ چوبس گھنٹوں میں ستاوان ہزار چھ سو انسٹھ کرونا ٹیس کیے گئے جبکہ انسی او سی کے مطابق ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرار نو اشارہ چار آٹھ فیصد رہی کرونا کی مجموعی کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ اٹھتیس ہزار نو ستیرانوے ہو گئی خزشتہ چوبس گھنٹوں میں کرونا کے باعث آٹھ ہمواد رپورٹ ہوئیں کمانڈ سینٹر کے مطابق کرونا کے باعث ہمواد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار سنتیس ہو گئیں جبکہ کرونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد چوالیس ہزار سات سو سترہ ہو گئی کرونا سے متاثر نو سو آٹھ مریضوں کی حالت تشویش تاہت بتائی جا رہی ہے ملک میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی وجہ دی مولک وارث کی پانچویں لہر شدت اختیار کر گئی انسی او اسی کے مطابق چوبس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چار سو بہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی کسشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار چھ سو انسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ نو اشاریہ چار آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں مزید آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انتیس ہزار سنتیس ہو گئی ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد چونتالیس ہزار ساتسو سترہ ہے اب تک بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو انتالیس مریض سے احتیاط ہو چکے ہیں جبکہ نو سو آٹھ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد شوکت ترین نے دبا مسروفیات ملتوی کر دی ہیں اور خود کو کرن تینہ کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد اقتصادی رابطہ کمیجی کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اتتار کہتے ہیں شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ دوبارہ مصبت آ گیا شہباز شریف نے خود کو رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لیا ہے نون لیگرہ نومہ اتتار کہتے ہیں شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ دوبارہ مصبت آ گیا ہے شہباز شریف نے خود کو رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لیا شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا اتتارہ نے کہا کہ شہباز شریف نے خود کو رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لیا شہباز شریف کا کرونا ٹیس دوبارہ مصبت آ گیا شہباز شریف نے خود کو رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لیا کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شہرہ چالیش اشاریہ ایک تین فیصد ہو گئی کراچی میں گزشتہ روز سات ہزار دو سو بتیس کرونا ٹیس کیے گئے کراچی میں گزشتہ روز انتیس سو دو کرونا کیسز رپورٹ ہوئے اومی کرونا کے چار سو تیس کیسز تصدیق ہو چکی ہے دو سو بتیس مریضوں کی حالت تشویشناک اٹھارہ وینٹی لیٹر پر ہیں کراچی میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ چالیش اشاریہ تین فیصد ہو گئی کراچی میں گزشتہ روز سات ہزار دو سو بتیس کرونا ٹیس کیے گئے کراچی میں گزشتہ روز انتیس سو دو کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ان میں کرون کے 430 کیسز کی تصدیق ہو چکی 232 مریضوں کی حالت تشویشناک 18 ونٹی لیٹر پر ہیں احساس کرنا چاہیے یہ تو مارے اوپر آنے والی ہے توڑی سے خیال کرنا چاہیے بھئی گورنمنٹ بہت اعلان کر رہی ہے بہت خیال کرنا چاہیے اس میں غریبے کو تو نقصان ہے جو شاہدی حال میں کام کرتے ہیں جب انہوں نے بچوں نے روزی کماتے ہیں ان کے لئے تو پریشانی بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے روزگان اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کراچی کی مارکٹیں ہوں روڈز ہوں ہوتلز ہوں سب جگہ نہ تو ماسکی پابندی کی جاری ہے اور نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جا رہا ہے انتظام یہ ابھی اس حوالے سے متعبی نظر نہیں آ رہی جی یہ مارکٹ پھرنے چاہیے یہ ہمارے لیے اچھا ہے گورنمنٹ ہمارے لیے سولت نکالتی ہے لیکن لوگ جو نہیں اس کا سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں کہ یہ مارکٹ ہمارے لیے ہے دراصل حکومت کی کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ عوام کی فائدے کے لیے ہوتی ہے اور دوسری چیزیں احتیاط کرنا چاہیے کچھ فاصلے سے رہنا چاہیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پابندیوں پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے ونہا خدا نہ خاصتہ یہ صورتحال مزید تشویشناک ہو سکتی ہے کیمروین سادیگلی کے ساتھ سویل دورانی روز نیوز کرا چاہیے خبر پختون خواہ سے اومیکرون کیس 37 کیسے سامنے آگئے صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد 145 ہو گئی محکم سید کے مطابق پشاور سے 18 اومیکرون ویرینٹ کی کیسز رپورٹ ہوئے مالا کرن سے 13 مردان سے 3 افراد میں اومیکرون کیسز رپورٹ ہوئے باجور سے بھی دو کیسز سامنے آگئے ہیں اس وقت پشاور سے ہمیں عزاز خان نے جوائن کیا ہے جی عزاز خان اگاہ کیجئے گا جی بالکل خیور پختون خواہ میں بھی اومیکرون ویرینٹ کے وار جاری ہے 24 گھنٹے کے دوران 37 مزید کیسز سامنے آگئے ہیں جس کے بعد صوبے میں جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد 145 ہو گئی ہے 37 کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے 18 کا تعلق پشاور سے بتایا جا رہا ہے جبکہ 13 افراد جو ہے وہ ملکنٹ سے سامنے آئے ہیں اسی طرح مردان سے تین افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ باجور سے بھی دو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس کی پانچ ویرہر کے دوران 200 کیسز کرونا کی 24 گھنٹے کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد خیبر پختنخواہ میں مجموعی طور پر متاثرین افراد کی جو تعداد ہے وہ 18266 ہو گئی ہے اسی طرح 24 گھنٹے کے دوران دو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق سوات جبکہ ایک شخص کا تعلق کوہار سے بتایا جا رہا ہے مجموعی طور پر جابہاک افراد کی تعداد جو ہے وہ 5965 ہو گئی ہے کیسز میں اضافے سمیت اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے نہ بدلہ تو عوام کا رویہ نہ بدلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں شہری اسو پیس کو مکمل طور پر نظرانداز کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی حکومتی حکامات کو پاؤں تلے رونڈا ڈالا جا رہا ہے جبکہ جو شہری ہے وہ انتہائی غیر مختاد ہے جس طرح کرونا وائرس کی پہلی دوسری اور تیسری لہر میں عوام نے حکومتی حکامات پر عمل درامت کیا تھا لیکن اس وقت موجودہ جو لہر ہیں پانچوی لہر کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں عوام اس کو بلکل سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں حکامات پر عمل درامت کہیں بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بازاروں میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی برابر کی شریک ہے وہ اسو پیس کو مکمل طور پر نظرانداز کر رہی ہیں تیبی ماہرین کا بتانا ہے کہ موجودہ لہر میں وائرس سے بچنے کے لیے حکومتی حکامات پر عمل درامت کرنا ہوگا تیبی ماہرین کا یہ بھی بتانا ہے کہ کرونا ویکسین بھی لگانی چاہیے تاکہ وائرس مزید نہ پیل سکے اور اس پانچوی لہر کا خاتمہ ہو جائے لیکن آورال سیچویشن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور شہر کے بازاروں میں حکومتی حکامات کو نظرانداز کیا جا رہے ہیں دل انتظام کی جانب سے ایسے افراد کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے لیکن عوام کا تعاون انتہائی ضروری ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ حکومتی حکامات پر عمل درامت کو یقینی بنائے تاکہ وائرس مزید نہ پیل سکے جی ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا پندرہ مئی کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو ختمی شکل دینے کے لیے خصوصی پلان مرتب کر دیا گیا بلدیاتی انتخابات پندرہ مئی کو ہوں گے وزیر بلدیات محمود الرشید پنجاب حکومت کا پندرہ مئی کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے خصوصی پلان مرتب لاہر میں بلدیاتی انتخابات پندرہ مئی کو ہوں گے پنجاب حکومت نے پندرہ مئی کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا وزیر بلدیات میاں محمود و رشید نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے خصوصی پلان مرتب کیا ہے پندرہ مائی کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ نئی لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتوں کا بے اختیار نظام دیں اس سے پہلے کہ کسی بھی حکومت نے بلدیاتی اداروں کو کام کرنے نہیں دیا اداروں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ارکان اسمبلی اور وسرہ وہ کام کر رہے ہیں جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے وہ کبھی فنڈز کے پیچھے اور کبھی چیک ادار کے پیچھے ہوتے ہیں ہمارا اصل کام عوامی مسائل کا حل اور قانون سازی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر بلدیات میاں محمود و رشید کی ملاقات ہوئی بلدیاتی الیکشن کے نقاط کے حوالے سے بات چیت ہوئی حکومت پنجاب بلدیاتی الیکشن کے نقاط کے لیے یقصو ہے اسمان وزار نے کہا کہ نیا لوکل گورنمنٹ ایک پنجاب میں ترقی کی نوید ثابت ہوگا پرائے راست الیکشن سے بلدیات کی سیاست میں حقیقی تبدیلی رونما ہوگی نیا ایک شب و روز محنت اور ارکے ریزی سے تیار کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر بلدیات محمود و رشید کی ملاقات ہوئی بلدیاتی الیکشن کے نقاط کے حوالے سے بات چیت ہوئی حکومت پنجاب بلدیات الیکشن کے نقاط کے لیے یقصو ہے اسمان وزار نے کہا کہ نیا لوکل گورنمنٹ ایک پنجاب میں ترقی کی نوید ثابت ہوگا پرائے راست الیکشن سے بلدیات کی سیاست میں حقیقی تبدیلی رونما ہوگی نیا ایک شب و روز محنت اور ارکے ریزی سے تیار کیا گیا جماعت اسلامی کے دھرنے کو بیس روز ہو چکے شرکہ پر جوش ہیں کہ بلدیاتی قانون میں تبدیلی تک دھرنا جاری رہے گا کراچی سے بتا رہے ہیں لیاقت مغل جی ریاقت مغل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی جماعت اسلامی کے دھرنے کو سندھ اسمبلی کے باہر آج بیس ماں روز ہے اور احتجاج جو ہے وہ جاری ہے جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی کے درمیان دو مذاکراتی دور بھی ہوئے لیکن کوئی برف پیگلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور کراچی کے حقوق کے خاطر جو ہے جماعت اسلامی کا کہنا کے دھرنا دیا جارہا ہے دو ہزار ایک کا قانون جو ہے وہ مکمل طور پر بحال کیا جائے جو سکول ہیں ہیلتھ سینٹر ہیں ہسپتال ہیں اور دیگر جو دیسپینسیز سمیت دیگر جو آدارے پہلے دو ہزار ایک کے قانون کے تحت جو ہے وہ سندھ بیلڈنگ کانٹرول آتھاریٹی سمیت وارٹر بورڈ اور دیگر آدارے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میر کو نمندگی دی جائے اسی طرح جو ہے وہ پیپس پارٹی کا جو ہے وہ موقف ہے کہ دو ہزار ایک کا قانون کسی طور پر بھی ہم بحال نہیں کریں کہ بقایا پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ یو سی کی سطح پر اے سچو یو سی کی سطح پر اور سکول منیجمنٹ ہسپیٹلز کے جو ہے رپورٹ وہ جو ہے ٹون کی سطح پر جو ہے وہ پیش کرنے کا جو ہے ہم نے اس کے اندر جو بل پیش کیا جو پاس ہوا بل ہے اس کے اندر ڈالا گیا اور گورنر سندھ کی سفارشاد کے تیت اور جماعت اسلامی پی ایس پی ایمکیم کی سفارشاد کو بھی شامل کر کے اس کے اندر جو ہے ٹون جو ہے سسٹم کو لائے گیا ورنہ وہ ڈسٹرک گورنمنٹ لانا چاہتے تھے لیکن اب ٹونز جو ہے تقریباً چھبیس ٹون جو ہے کراچی کے اس کو تقسیم کر دیا گیا لیکن جماعت اسلامی کہتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ دو سو تیس کے قریب جو ہے وہ یو سی چیئرمنٹ تھے لیکن ان کی یو سیز کو بڑھا کر چھے سو کیا جائے کہ کوئی کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کے جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں دو دور گزر چکے ہیں لیکن کب برحب بگلے گی اس کا کوئی کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی کا جو درنہ ہے وہ مسلسل کراچی میں جاری ہے مختلف علاقوں کے اندر جاری ہے بحاصل اسکوائر پر بھی جو ہے جمرات کے روز جو ہے خواتین کا بڑا اجتماع جو ہے وہ جماعت اسلامی کرنے جاری ہے اور جب تک ان کا کہنا ہے کہ یہ واپس نہیں اسلامی کا اتجاد جو ہے وہ جاری رہے گا جی اور شکریہ لیاقت مغل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا پاکستان کے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان پر نزلسانی کا فیصلہ وزیراعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی کا اشلاس آج طلب کر دیا دس سے زیاد بڑے شہروں میں گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کو جائزہ لیا جائے گا سانیہ مری وزیراعظم پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی کا اشلاس طلب کر لیا کمیٹی اشلاس میں سپارشاہ تحقیقات کے حوالے سے ریپورٹ دے گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری سانیہ مری پر ریپورٹ پیش کریں گے تحقیقاتی کمیٹی نے مری میں متاثرین کے بیانات بھی ریکارڈ کیے سانیہ مری وزیراعظم پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا کمیٹی چلاس میں سپارشاہ تحقیقات کے حوالے سے ریپورٹ دے گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری سانے مری پر ریپورٹ پیش کریں گے تحقیقاتی کمیٹی نے مری میں متاثرین کے بیانات بھی ریکارڈ کیے راول پنٹی میں سانے مری ہائی کورٹ بینچ میں تین پٹیشنز پر سمان 26 جنوری تک ملتوی کر دی گئی راول پنٹی کمیشنر رپیو ڈی سی سی پیو سمیت مطلقہ افسران پیش راول پنٹی سانے مری سے متعلق رپورٹ متعلقہ داروں کے حکام سے طلب کر لی گئی کمیشنر صاحب کس کی ذمہ داری تھی عدالت نے سوال کیا کیا برفباری کی الیڈ تھی کیا آپ نے تحقیقات رپورٹ دیکھی تھی مسئلہ کب شروع ہوا عدالت نے پوچھا جس پہ کمیشنر راول پنٹی نے کہا رپورٹ دیکھی سات اور آٹھ کی درمیانی شب برفانی طوفان آیا پانچ ساری کو محکمہ موسمیات نے الیڈ جاری کیا میکینیکل ڈیویزن سی این ای آر محکمہ شہرات نے پلاننگ میٹنگ نہیں کی تھی کمیشنر نے کہا کہ برف ہٹانے والی مشینوں کے دس آپریٹر موجود نہیں تھے سانے مری ہائی کورٹ بینچ میں تین پیٹریشن پر سماعت ہوئی چھبیس جنوری تک ملتوی ہو گئی کمیشنر آر پیو ڈی سی اور اس میں متعلقہ افسران پیش ہوئے سانے مری سے متعلق رپورٹ متعلقہ اداروں کے حکام سے طلب کی کمیشنر صاحب کس کی ذمہ داری تھی کیا برف باری کی الڈ تھی کیا آپ نے تحقیقات رپورٹ دیکھی مسئلہ کب شروع رپورٹ دیکھی سات اور آٹھ کی درمیانی شب برفانی توفان آیا کمیشنر آر پنڈی نے کہا کہ پانچ تاریخ کو محکمہ موسمیات نے الڈ جاری کیا تھا میکینیکل ڈیویین سی این ای اور محکمہ شہرات نے پلاننگ میٹنگ نہیں کی برف ہٹانے والی مشینوں کے دس آپریٹرز موجود نہیں تھے شہباز شریف فیملی ایف آئی ای منی لانڈرنگ کیس اہم پشرف حمزہ شہباز کا پیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو جواب جمع کرانے پر منظریان پر آ گیا ایک دہائے تک سیاسی مصروفیات کے باعث کاروبار کو وقت نہیں دے سکا حمزہ شہباز نے کہا کہ رمضان شگرمیل الاریپیا کا کاروبار امنی طور پر سلمان شہباز دیکھتے ہیں میں صرف کاغذات کی حد تک سی ایو تھا حمزہ شہباز نے کہا کہ مجھے کمپنی کے حساب کتاب رکھنے کا بھی کوئی علم نہیں کیا رزوان قریشی آپ کے کام نہیں کرتا ایف آئی ای نے کہا کہ رمضان شگرمیل اکاؤنٹس کا مکمل ریکارڈ رکھنا آپ کی ذمہ داری تھی لینڈن کیا ہوا کتنی رقم منتقل ہوئی اور کیوں اور کس نے کی ایف آئی ای کا سوال نیب نے مریم نواز کی بریت کی نئی درخواست کا جواب دے دیا نیب نے مریم نواز کی سزا پر پولٹیکل انجیننگ کا الزام مسترد کر دیا نواز شریف مریم نواز نے آج تک لندن فلیرز کی منی ٹریل نہیں دی نیب کے مطابق اسلامباد نواز شریف حسن اور حسین عدالتی مفرور ہیں نیب نے کہا کہ مریم نواز کے الزمات پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے مریم نواز کی درخواست عدالت کے ساتھ دوکہ دہی کی مترادف ہیں مریم نواز کے نگران جنج پر زمان توہین عدالت ہے نیب کے اسلامباد ہائی کورٹ سے مریم نواز پر جرمانے کی استعداد اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کر آئے گئے جواب میں نیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ لندن جائدادیں کیسے خریدیں پیسہ کیسے منتقل کیا مریم نواز کی بریت کی درخواست جونٹ حقائق کے منافع ناقابل سماعت اور عدالت کو دھوکہ دینے کی مترادف ہے اعتصاب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں قانون کے مطابق شفاف ٹرائل کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دی جواب میں نیب کا کہنا تھا کہ سابق چیف جج شکت عزیز صدیقی کے الزام پر سپریم جیڈیشل کونسل انہیں برطرف کر چکی ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ جج محمد بشیر نے کیا جج عرشت ملک کا کوئی تعلق نہیں جج عرشت ملک کی ویڈیو اور بیان جھوٹ اور حقائق کے منافع ہیں مریم نواز کی درخواست لگائے گئے الزامات پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے سپریم کورٹ نے فیصلے پر عمل درامت کے لیے نگران جج مقرر کیا مریم نواز کے نگران جج الزامات توہین عدالت کے زمرے پر آتے ہیں پنامہ کیس کی سماعت کرنے والے جج ابھی جوڈیشل سروس میں ہیں ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیس کی سماعت پندرہ فرور تک ملتوی کر دی موسیقی الیکشن کمیشن کے دو رکنی بیچ نے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیس کی سماعت کی ترخواست گزار پی ٹی آئی کے وکیل ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے باعث الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہو سکے ترخواست گزار نے صدا کی کہ وکیل ہائی کورٹ میں ہیں کچھ وقت ہی آ جائے جس پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت پندرہ پر بھی تک ملتوی کر دی موسیقی 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 دیکھ لیا الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں پہلی بار اگر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانج برطال ہونے شروع ہوئی ہے جو کہ خوشائند عمر ہے تاکہ پارٹیز کے پولیٹیکل اکاؤنٹس کا بھی معلوم پڑھ سکے الیکشن کمیشن کا خطشہ ہے کہ ایویم ہے کہ وہ جان ہو سکتی ہے شیری رحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایویم کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا دو تحفظات ایویم سے انتقابات پر سنجیدہ سوال کھڑ کریں گے تجربات کے بغیر عام انتقابات ایویم پر کرانا قابل فہم ہے دنیا میں کہیں بھی پلیٹ ٹیسٹنگ کے بغیر انتقابات نہیں ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جائزہ لے اپڈیٹ کریں کہ شیری رحمان کہتی ہے حکومت الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جائزہ لے دنیا میں کہیں بھی پائلٹ ٹیسٹنگ کے بغیر انتقابات نہیں ہوئے تجربات کے بغیر عام انتخابات ای وی ایم پر کرانا ناقابلے فہم ہے دنیا میں کہیں بھی پائلٹ ٹیسٹنگ کے بغیر انتخابات نہیں ہوئے شیری رمان نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن اور آپوزیشن کے اعتراضات کا جائز آلے وزیراعظم عمران خان اور ابو دہبی کے ولی عہد محمد بن زید انیہان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں پاکستانی وزیراعظم کی جانت سے ابو دہبی میں سیبل تنصیبات پر حوثی باغیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی وزیراعظم عمران خان نے حملے میں جانبہ کفرات کے اہلے خانہ سے تازیت کی اور زخمیوں کو جل سے اتیابی کے لیے دعا کی وزیراعظم نے یو اے ای کی قیادت حکومت اور عوام کے ساتھ یک جیدی کا اظہار بھی کیا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ان حملوں کو فوری طور پر بند کرنے پر زور دیا جا سکتا ہے یہ حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں ابو دہبی کے ولی عہد بن زاہد انانا نے کہا کہ بھرپور اظہار کیا اور پھر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ دا کیا الناک واقعہ میں پاکستانی شہری کے جانبہ کھونے پر افسوس اور تازیت کا اظہار بھی کاہنہ الڈی اے گول چکر کے قریب گھر سے چار لاشیں برامت پولیس کے مطابق کاہنہ جانبہ کفرات میں دو بیٹیاں اور بیٹا شامل ہیں جانبہ کفرات کے تشدد کے بعد قتل کیا گیا پولیس ذراعہ کے مطابق کاہنہ میں چاروں اپرات کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا خاتون کی ڈاکٹر ناہیب کے نام سے شناکت ہوئی عمر پینتالیس سال تھی لڑکے کی عمر بائیس سال لڑکیاں پندرہ اور ستنہ سال کی تھی مقتلین گجموتا گول چکر کے قریب رہائش پذیر تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا کاہنہ میں لیڈی ڈاکٹر اور تین بچوں کا قتل پیش آیا ڈاکٹر کے گھر کے باہر رات مارچ مرچ کر سنتالیس منٹ پر قتل کیا گیا کاہنہ چاروں اپرات کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا کاہنہ خاتون کو ڈاکٹر ناہیب کے نام سے شناکت ہوئی عمر پینتالیس برس تھی لڑکے کی عمر بائیس سال لڑکیاں پندرہ اور ستنہ سال کی تھی مقتلین گجموتا گول چکر کے قریب رہائش پذیر تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا اپڈیٹ کریں آپ کو کاہنہ سے جہاں پہ تحقیقات شروع کر دی گئی کاہنہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ خاتون کو جانباہ کر دیا گیا ہے جانباہ کفرات میں ماں دو بیٹیاں اور بیٹا شامل ہے جانباہ کفرات کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے کاہنہ چاروں اپرات کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے خاتون کی ڈاکٹر ناہیب کے نام سے شناکت ہوئی ہے جبکہ عمر پینتالیس برس ہے لڑکے کی عمر بائیس سال لڑکیاں پندرہ اور سترہ سال کی تھی مقتلین گجموتا گول چکر کے قریب رہائش پزیر تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے کاہنہ الڈی اے چکر کے قریب گھر میں چار لاشیں برامت کر لی گئی جانباہ کفرات میں ماں دو بیٹیاں اور بیٹا شامل ہیں جانباہ کفرات کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا تھا پولیس ذرائع کے مطابق چاروں اپرات کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا خاتون کی ڈاکٹر ناہیت کے نام سے شناکت ہوئی عمر پینتالیس سال تھی لڑکے کی عمر بائیس سال لڑکیاں پندرہ اور سترہ سال کی تھی مقتلین گجموتا گول چکر کے قریب رہائش پزیر تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی صدارت میں بڑے شہروں کی منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس ہوا بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی چیلنجز درپیش آ رہے ہیں بڑے شہروں کے لئے خصوصی ترقیاتی پیکجز پر عمل درامت تیز کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے گا اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی صدارت میں بڑے شہروں کی منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس ہوا بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں دیہات سے شہروں کی آبادی کی منتقلی سے چیلنجز درپیش ہیں اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم عمران خان اجلاس کی حوالے سے وزیراعظم کی صدارت میں بڑے شہروں کی منصوبہ بندی سے متعلق اہم اجلاس ہوا بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی سے چیلنجز درپیش ہوں گے بڑے شہروں کیلئے خصوصی ترقیاتی پیکچز پر عمل درامت تیز کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے گا وزیراعظم کی صدارت میں بڑے شہروں کی منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس ہوا بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جاری ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی سے چیلنجز درپیش ہیں بڑے شہروں کے لئے خصوصی ترقیاتی پیکچز پر عمل درامت تیز کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں کہا گیا بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی پر چیلنجز کیے جاری ہیں وزیراعظم کی صدارت میں بڑے شہروں کی منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جاری ہے بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے جاری ہے وزیراعظم نے کہا کہ دیہات سے شہروں کی طرف عبادی کی منتقلی سے چیلنجز ترپیش ہیں وڑے شہروں کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکجز پر عمل درامت تیز کیا جائے ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں ہائل رکافٹوں کو پوری دور کیا جائے لاہور کاہینہ میں لیڈی جوکٹر اور تین بچوں کا قتل جوکٹر ناہیت کے گھر کے باہر رات بارہ بچ کے سینٹالیس منٹ پر کلٹس گاڑی آئی ذرائع کے مطابق گاڑی سے بائیں جانب نامعلوم ملزم اترا اور گھر میں داخل ہو گیا مشکوک گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے جبکہ مشکوک گاڑی گھر کے باہر تقریباً دو گھنٹے تک کھڑی رہی تھی ذرائع کے مطابق مقتلین کو وقتاً پا وقتاً گولیاں مار کر قتل کیا گیا مقتلین کا بیٹا زین دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا جو کہ بچ کیا کیمرے میں گھر کے باہر رکنے والی گاڑی کی تلاش جاری ہے ایس پی سی آئی اے آسیم افتخار موقع پر موجود ہیں مشکوک گاڑی کی سیپ سٹی کیمروں کی مدد سے تلاش بھی جاری ہے لاہور کاہنہ میں لیڈی ڈاکٹر اور تین بچوں کے قتل کا معاملہ ڈاکٹر ناہید کے گھر کے باہر رات بچ پارہ مجھ کے سنتالیس منٹ پر کلٹس گاڑی آئی سرائے کے مطابق گاڑی سے بائیں جانب نامعلوم ملزم اترا اور گھر میں داخل ہوا مشکوک گاڑی کی سی سٹی پوچیش منظر عام پر آگئی مشکوک گاڑی گھر کے باہر تقریباً دو گھنٹے تک کھڑی رہی مقتولین کو وقتن فوقتن گولنیاں مار کر قتل کیا گیا مقتولہ کا بیٹا زین دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا کیمرے میں گھر کے باہر رکنے والی گاڑی کی تلاش جاری ہے سپی آئی آسین مقتخار موقع پر موجود ہے مشکوک گاڑی کی سیف سٹی کیمروں کی مدد سے تلاش جاری ہے اپجیٹ کریں آپ کو آئی سی سی نے مینز تی ٹوینٹی ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا اپجیٹ کریں ہیں بابر آزم آئی سی سی ٹوینٹی ٹیم آف دی ایئر کے کپتان مقرر آئیسی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دیئر میں محمد رزوان اور شاہین افریدی شامل ہے دیگر کھلاڑیوں میں دیویٹ ملر، تبریز شمسی، جوز ہیس، لورڈ، ہنسار نگرن، ایڈن مارک کلو، میچل مارشل شامل ہے آئیسی سی ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف دیئر میں بھارت کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں ہے تھانے کاینہ کے علاقے میں ناملوم افراد نے فارنگ گھر کے خاتون لیڈی ڈاکٹر اور اس کے تین بچوں کو قتل کر دیا پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر ضروری کاروائی کے لیے منتقل کر دیا مسجد کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں لاہور سے آزم باجوا سے جی آزم باجوا بتائیے گا جی بالکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے آئی تھانہ کانہ کے علاقہ گجو متہ کے قریب پیشہ ہے جہاں پر گھر میں موجود چار افراد کو جو ہے ناملوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اور اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فرانزک لیب پولیس اور دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور پولیس اور فرانزک لیب کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور تمام تر جو شفاہد ہیں وہ جمعہ کیے جارے ہیں کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پولیس نے تمام شفاہد اکٹھے کر کے ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ مردہ خانہ مزید تحقیقات کے لیے جو ہے وہ منتقل بہت شکریہ آپ جیٹ کرنے کے لیے ناصرین روز نیوز سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہے روز نیوز موسیقی